بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دو بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک تو خبر آپ کو معلوم ہے فوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے ای لیون ویڈیو سکینڈل کیس کے مرکزی ملزم عثمان عبرار سمید جو پانچ ملزمان تھے ان کو عمر قید کی سزا سنائی گیا ہے دو ملزمان کو بری کیا گیا ہے اسلام آباد کے ایڈیشن سیشن جیج اتار ابانی نے چوالیس صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس تحریری حکم نامے میں کیا کیا چیزیں ہیں ان ملزمان کو سزا دی گیا ہے عمر قید کی تو کن بنیادوں پر دی گیا ہے جو دو ملزمان بری کیے گئے ہیں ان ملزمان کے نام کیا ہے عدالت ان کو کیوں بری کیا ہے اور کیس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ٹرائل اس قدر سویڈی تھا کتنا عرصہ یہ ٹرائل چلا کتنے گواہان پر جیرا ہوئی آل ایڈی آپ کو معلوم ہے کہ جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی تھے وہ اپنے بیان سے منحریف ہو چکے تھے گیارہ جنوری کو لیکن اس کے باوجود عدالت نے کن بنیادوں پر ان ملزمان کو سزا کا حکم سنا ہے اس کے لئے ایک بات کریں گے آپ کو معلوم ہے ناظرین اسلامباد پولیس کی لیڈی کانسٹیبل اکرہ نظیر کا قتل اس حوالے سے بڑی ڈیولیپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ کیس جو ہے وہ اب اس کو کنکلوٹ کرنے کی طرح پولیس لگ چکی ہے اور جو اکرہ نظیر کو قتل کرنے والے ملزمان تھے پولیس حلکار ان تک یہ گتھی سلجنا شروع ہو چکی ہے پولیس حلکار ان اصل ملزمان تک پہنچ چکے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایک ملزم نے اس مقدمے میں عبوری زمانت حاصل کی ہے کن کن حلکاروں کے اسلامباد پولیس نے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکرہ نظیر کے قتل سے قبل اگر ہم بات کریں تو دوزار اٹھارہ میں بھی اسلامباد پولیس لائنز ہیڈکوارٹر کیا ایک خط منظر عام پر آیا تھا جس میں خاتون حلکار نے بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات آئیت کیے تھے اور اس خط میں آپ دیکھنے کے جو سپریم کورڈ آف پاکستان کو لکھا گیا تھا اس میں اس لیڈی حلکار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے لیکن وہ ویڈیو ایویڈنس صرف سپریم کورڈ آف پاکستان کے موزد جسس سائبان کو پیش کرے گی اور اس کے علاوہ اس نے بہت سی باتیں لکھی تھی کہ پیشی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا جسم فروغ کرنا پڑتا ہے ہمیں اس نے نلام کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس جو اکرہ نظیر قتل کیس ہے اس کے اگر آپ بات کروں تو جو اکرہ کے والدین تھے انہوں نے آئی جی اسلامباد ایرسن یونس کو پانچ سے چھ دفعہ کالز بھی کی اور یہ کہا کہ ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ایرسن یونس اس گتھی کو سلجانا چاہتے ہیں کہ اکرہ نظیر کے قتل کا فائدہ کس سے ہوا اس کو قتل کیوں کیا گیا اور سب سے اہم بات ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اکرہ نظیر قتل کیس میں ایس پی جو تھے انہوں نے اس کو دو ماہ کی چھٹی لے کے دی تھی اس کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کہ دو ماہ تک اکرہ کہاں پر رہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک کیس ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عارف شاہ جو ہے وہ پہلے ہیڈکوارٹرز میں تھے اور پھر اس کے بعد ان کا ٹرانسفر آئی ٹی پی میں کیا گیا اسلامباد ٹریفک پولیس میں ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن بات شروع کرتے ہیں ای لیون لڑکا لڑکی ویڈیو سکینڈل کیس کی آج جب کیونکہ آج محفوظ صدا فیصلہ اسلامباد کی مقامی عدالت نے سنانا تھا تو سب سے پہلے ملزمان کو بلایا گیا ان کی حاضری لگائے گی اور عدالت نے ان ملزمان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے عثمان مرزا سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ویڈیو کا مجھے علم نہیں ہے کوٹ نے عدالت نے یہ افسار کیا کہ آپ اس ویڈیو میں موجود نہیں ہیں اپنی ہمشکل ہے کسی اور کا چہرہ ہے اور اس کو ڈھمپا گیا ہے تو اس نے اسمان مرزا نے کہا یہ میرے مخالف نے ویڈیو بنائی ہوگی اس پر اسلامباد کی مقامی عدالت کے جیلے اتارہ بانی نے یہ ریماغز دیئے بزنس میں کلیشز ہوتے رہتے ہیں لیکن ویڈیو کیوں بنائی گی تھی اس کے بعد عدارس کی ام بھڑ بھی پیش ہوا اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں لیکن پھر کمرہ عدالت میں دوبارہ سے ویڈیوز چلائی جائیں اسلامباد کی مقامی عدالت نے جو اپنا چوالیس پیج کا تحریری حکم نامل جاری کیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن عثمان عبرار محب بنگش فرہان شہین عدارس کی امبت حافظ عطا و رحمان پر جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور یہ عدالت ان پانچوں ملزمان کو دفعہ 354 اے یعنی کسی کے اسمدری کرنا کسی کی ویڈیو بنانا اس فینس میں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گیا ہے دو دو لاکھ رویہ جرمانہ آئی کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ دو شریک اور ملزمان تھے جس میں عمر بلال تھا ریحان حسین تھے وہ دونوں زمانت پر تھے ان کو عدالت نے باعزت بری کیا ہے اگر ہم بات کریں اس کیس کا تقریباً ساڑھے پانچ ماہ یعنی اٹھائی سیپٹنمبر کو ان ملزمان کے اوپر فرد جرم آئید ہوئی تھی اس کے بعد اس کا ٹرائل چلا اس کا فیصلہ ایک ہفتہ قبل محفوظ کیا گیا تھا بائیس گواہان پر جیرا ہوئی تھی گیارہ جنوری کو لڑکا اور لڑکی جو متاثرہ جوڑا تھا وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گیا تھا لیکن یہ کیس چلتا رہا اور آج اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جائیتے ہیں جرم ثابت ہونے پر عثمان مرزا سمیت پانچ ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ ان کو حب سے بیجا ایک دفعہ لگائی تھی تین سو بیالیس اس میں جرم ثابت ہونے پر ان کو ایک ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اسلے کی نوک پر دھمکیاں دینے کی دفعہ ثابت ہونا پر پانچوں مجرمان کو سات سال قید کی سزا کا حکم سنائی گیا اس کے علاوہ دفعہ پانچوں نو کے تحت مرکزی مجرم عثمان مرزا سمیت ان پانچوں ملزمان کو تین تین سال قید کی سزا کا حکم سنائی گیا ہے اسلامباد کی مقامی عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ جو رکم بھرامد ہوئی تھی وہ رکم ریاست کو دی جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے اس تحریری حکم نامے میں کہ مارڈرن ڈیوائس اور ٹیکنالوجی پر مبنی ثبوتوں سے ظاہر ہوا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستان سمیت اورسیز یعنی کہ فارن کنٹریز میں بھی یہ ویڈیو دیکھی گئی اور مرکزی مجرم عثمان مرزا کو متاثرہ جو لڑکی سندس تھی اس کو بھرنا کرتے ہوئی دیکھا گیا ہے چوالیس پیٹ کا یہ تحریری حکم نامہ تھا اور آج عدالت نے ویڈیو سکینڈل کیس کے مرکزی کردار عثمان عبرار عرف عثمان مرزا اس کے ساتھ جو پانچ ملزمان تھے ان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا اور دو ملزمان عمر بلال ریحان حسین کو باعزت بری کیا ہے اب دیکھتے ہیں اس فیصلے کے بعد جو مجرم ہیں کیا وہ اپیل کا حق تو وہ رکھتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں اس کیس یعنی کہ یہ جو سزا ہے اس کو کلدب قرار دینے کے لئے اسلام آباد ہائی کورڈ سے رجوع کریں گے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈی کا انسٹیبل اکرا کے قتل کیس میں اب یہ گتھیت سلجنا شروع ہو چکی ہے تھانا اپارا پولیس نے اکرا کے قتل کا مقدمہ پولیس نے اپنی مدیت میں درش کیا تھا دو سو بیاسی بٹا بائی تھانا اپارا میں وہ مقدمہ در تھا اچھا اس مقدمے میں سب سے جو اہم پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایس پی عارف شاہ نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان کی عدالت سے عبوری زمانت حاصل کی ہے یہ کب اپریل تک اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پولیس کو نوٹس زیاری کیا کہ ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہو اور ساتھ ہی ملزم کو یہ تاقید کی گیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جوائن کرے اور جب تک اس کی زمانت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس ملزم کو یعنی کہ عارف شاہ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ہے اس نے اس کیس میں مزید جو چار لوگ ہیں وہ چار لوگ ان میں ایک عارف شاہ کا بیٹا ہے سید عاطف حسین شاہ یہ عارف شاہ کا حقیقی سابزادہ ہے اس کے علاوہ ایک جو ایم ٹی کا ڈرائیور ہے جس کا نام ہے اسمت اللہ آئی ٹی پی میں ایک تائنات ہے القارج اس کا نام ہے محمد عمران اور آئی ٹی پی میں ایک تائنات ہے افتخار علی ان کے وارن گرفتاری مقامی عدالت سے حاصل کے گئے ہیں جو مقدمے کے تفتیشی آفیسر ہیں آپ اس طرح لگتا ہے کہ اس کیس کی گتھی سلجنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح عارف شاہ کو خوف تھا کہ اسلام آباد پولیس اس کو گرفتار نہ کرنے جبکہ آئی جی اسلام آباد ایسن یونیز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کیس کو حل کیا جائے گا جس نے بھی لیڈی کا انسٹیبل اکرا کو قتل کیا ہے یا اس کو زہر حلود چیز کوئی دی ہے ناشتے میں دی ہے مل کے دی ہے چائے پلانے میں دی ہے اس کا سراغ لگا جائے گا اس کے علاوہ عارف شاہ کے گھر کی طرف جانے والے جتنے راستے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کولیکٹ کر لی گیا ہے جس بینک میں اکرا نظیر جو لیڈی کا انسٹیبل ہے وہ گئی تھی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گیا ہے سی ڈی آر کا سراغ لگایا جا رہا ہے سی ڈی آر سامنے رکھ کر جس طرح میں نے یہ جو پانچ چار لوگ بتائے ہیں ان کے وارن گرفتاری حاصل کیا ہے عارف شاہ کے وارن گرفتاری تھے لیکن وہ عبوری زمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے دو لاکھ روی مچلکے پر ان کی عبوری زمانت ہوئی ہے اسلامباد پولیس نے دیگر جو اکرا کے جو ساتھی تھے یعنی کہ جو اس کی دوستیں تھیں ایک آڈیو کال بھی وائرل ہوئی اس سوالے سے بھی اسلامباد پولیس نے کچھ لیڈی اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کی ہے اب اس کی اصلاح لگتا ہے کہ آئندہ ایک سے دو ہفتے میں اکرا نظیر کو قتل کرنے والے جو مجرم ہیں جو ملزم ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہوں گے اور اس کیس کا بھی ٹرائل سپیڈی بنائے جائے گا کیونکہ آئی جی اسلامباد ایسن یونس کا کہنا ہے کہ اس کیس کو مثال بنائیں گے تاں کہ آئندہ کوئی بھی لیڈی پولیس ہیلکاروں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی یا سادش نہ کریں اب دیکھتے ہیں کہ عارف شاہ کی یکم اپریل کو زمانت منظور ہوتی ہے یا زمانت ان کے ڈیس میں سوتی ہے اور وہ گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی وہ آپ سے آغاز ضرور کریں گے اگلے پروگرام تک قلیب نے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ